بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی ایسے اور میں ہوں سمیرہ سلیم نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر مزیراعظم شہباز شریف نے پاک چین دوستی کو خطے کی قدیم ترین دوستی قرار دیا چینی سرمایہ کار کنپنیوں کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پڑوسی ملک ہمارا سب سے قابل اعتماد دوست ہے وہ ہر مشکل وقت پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کی شکل میں پاکستان کے حماد پر چینی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہمارا ہے جنگی چینے رہنم وقت پاکستان کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اور quemہ دے کے ساتھ کھڑا ہے وزیراعظم پاکستان شباز شریف آج ترکی کے تین روزہ دورے پر روانہ ہوں گے دورہ ترکی کے دوران وزیراعظم دو طرف تعلقات تجار سروایہ کاری سمیت دیگر موضوعات پرتباط لئے خیال کریں گے وزیراعظم شباز شریف ترک صدر طیب اردوان کی دعوت پر ترکی کا دورہ کر رہی ہیں وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی گورنر ہاؤس میں پنجاب کے نئے گورنر بلیغو رہوان کی تقریب حلف برداری میں شرکت حمزہ شہباز نے گورنر پنجاب بلیغو رہوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ آئین سے کھلوار کرنے والوں سے نہ صرف وزیراعظم بلکہ گورنر کے حلف میں بھی رکاوٹیں ڈالیں مجھے کیسے معلوم تھا کہ پیوٹر یوکرین جانے والے ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یوکرین پر روس کے حملے کی حمایت نہیں کی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے پیوٹر یوکرین قریبti ایک مجھے رہے ہیں موسکو قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنما مشتاق منحاس اور محترمہ نورین عارف کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال میٹنگ میں سینیٹر عساق ڈار بھی موجود تھے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے وزیر اطلاف مریم آرنگزیب کی ملاقات وزیر اطلاف نے سپیکر قومی اسمبلی کو قیام پاکستان کی 75 سالگیرہ کے موقع پر انتظامات سے آگاہ کیا جشنی آزادی کی ڈائمن جبلی کے موقع پر ملک گی سرگرمیاں منعقید کی جائیں گی وزیراعظم کے حداد کی روشنی میں وفاق چارو صوبائی آزاد جمع کشمیر گلگت بلتستان کی حکومتیں مل کر تقریب منعقید کریں گی سابق ویسٹ انڈیز کپتان ڈیرین سیمی کو پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے پر ستارہ پاکستان سے نواز دیا گیا سابق ویسٹ انڈیز کپتان کو کرکٹ شائقین کی جانب سے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے خدمات سر انجام دینے پر سرہائی جانے کے ساتھ ساتھ انہیں عزاس ملنے پر مبارک بات بھی دی جا رہی ہے یاد رہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی اور خدمات پر حکومت پاکستان نے گزشتہ سال جیرین سیمی کے لیے ستارہ پاکستان کا اعلان کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایس اے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com آپ ہمیں سوشل میڈیا فیس بک انسٹرائی گرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں موسیقی